اچھا جی اگلے کولر ہیں مارے پاس انڈین جی انڈین ہلو جی بھائی جی بھائی سلام آپ سے سلام جی بھائی سلام جی تھوڑا تھوڑا سا زور بول لے زور سے قریب رکھیں ایک سگن سے یا وہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہاں اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اب سگی ہے اب ہی نکال لیا ہے میں ایک چیز جاننا چاہتا تھا یہ جاننے اور ماننے میں ہم کس کو زیادہ انپورٹنس دیں گے یہ سچوالہ سے اٹھا گے لائے شاید آپ چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ رٹا جو ہے نا جاننے اور ماننے کا یہ اسی نے لگایا تھا تو اگر لائے ہے تو کوئی بات نہیں نہیں لائے تو بھی کوئی بات نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ جاننے اور ماننے میں کیا کوئی آپ کو کانٹرڈکشن لگتا ہے جی کیسے مانتے وہ ہے جو جانتے نہیں ہیں مانتے وہ جانتے نہیں ہیں جی آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس آپ ہی کے پیرنٹس ہیں ہاں یعنی اٹلیس مانتا ہو لیکن اگر جاننے کی ضرورت پڑے تو اس کے لئے بھی پروسیجر ہے اگر وہ آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں وہ پروسیجر نہیں ہیں یا ایسے دور میں رہتے ہیں کہ ابھی وہ پروسیجر ایجاد نہیں ہوا تو آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے اس سے میرے لائف میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا نہیں بات فرق پڑنے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس آپ ہی کے پیرنٹس ہیں اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے تو بھائی اس دعویٰ کو جانچنے کا ہر دور میں طریقہ نہیں رہا یہ تو آج ہے نا آج آپ دی اینے کے ذریعے آپ پتہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ لیکن اگر آپ آج سے سو سال پیچھے چلے جائیں تو دی اینے کے ذریعے نہیں پتہ لگا سکتے تھے تو اب ایک بندہ جو ہے وہ بڑا ہوا اپنے ماں باپ کے گھر میں لیکن اس کو وہ صرف یہ مان رہا ہے اس کو یہ جاننا کہ جی یہ میرے ماں باپ ہیں لیکن جاننے کا کوئی اس کے پاس طریقہ نہیں ہے تو اب کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہہ کہ نہیں میں جانتا تو نہیں ہوں کہ یہ میرے ماں باپ ہیں بس میں نے مان لیا ان کو میرے ماں باپ کیا یہ بات صحیح ہوگی ٹھیکن میرا یہ بولنا ہے کہ اس سے اگر میرے لائف میں پرابلم نہیں ہے اور ٹھیک ہے جو چیز مجھے میں نہیں مانتا ہوں تو ہو سکتا ہے میں ایٹلیس یہ بولوں گا کہ ہو سکتا ہے میرے ماں باپ ہو لیکن ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو could be اس میں کیا ہے میں confirm نہیں کروں گا کوئی بھی چیز ہاں یہ ہی میرے ماں باپ ہے اگر کوئی چیز confirm نہیں ہو رہی ہے تو ایٹلیس یہ بول سکتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ انہوں نے مجھے پال پوسٹ کے بڑا کیا ہے اس حساب سے یہ ہی میرے ماں باپ ہے لیکن اگر کوئی دعوی کرتا نہیں انہوں نے تجھ کو اٹھا کے لائیا ہوگا وہ سکتا ہے بھائی اٹھا کے لائیا ہوگا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ ماننے اور جاننے میں contradiction ہے آپ اس کو جانتے ہیں یا مانتے ہیں میں جانتا ہوں آپ اس کو جانتے ہیں اب اس کو آپ مجھے اس طرح ثابت کریں گے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو کہ جاننے اور ماننے میں contradiction ہوتا ہے اور beyond doubt contradiction ہوتا ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں اب اس کو ثابت کیجئے اگر کوئی بولتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ مجھے دو ہاتھ ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے دو ہاتھ ہے اس میں ماننے کی کوئی بات نہیں آتا ہے it's a reality for me not assumption مانتے اس چیز کو جازت دیا جاتا ہے جو assumption ہوتا ہے نہیں یہ آپ سے یہ تو آپ کی definition ہی نا کہ مانا اس کو جائے گا جس میں assumption ہوتا ہے یہ آپ نے کہا کہا نا ہم مانتے اس کو ہیں کہ جس میں یقین ہوتا ہے ہم اسی کو مانتے ہیں assumption کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہاں لیکن یقین کیسا ہے کہ یقین آپ کس بنا پر کر رہے ہیں دیکھیں تو پھر آپ کا جو سوال ہے وہ epistemology سے related ہے اب یقین کس بنا پر کر رہے ہیں تو اب آپ آجائیے epistemology میں تو بتائیے آپ کس بنا پر یقین کرتے ہیں کسی چیز کا جس سے prove کیا جا سکے یا پھر at least جو میرے five senses سے جس کو میں جان سکو میرے five senses سے جس کے بعد جان سکو at least اس پر کروں گا ٹھیک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ five senses کے ذریعے ہی آپ کو علم ملے گا یہ آپ جانتے ہیں جی اس کی empirical evidence چاہیے مجھے کہ five senses سے ہی علم ہوتا ہے کسی اور سے نہیں اس کا empirical evidence ہونا چاہیے صرف جی یعنی آپ five senses سے ہی مجھے یہ ثابت کر کے بتائیں گے کہ knowledge صرف five senses سے ہو سکتی ہے کہیں اور سے نہیں ہو سکتی five senses سے ہی ہو سکتی ہے حضرت کمال یہ ہے کہ جاننے والے پوچھ رہے ہیں empirical evidence کسے کہتے ہیں جی بھائی کوئی کیا ہے کوئی word ہوتا ہے کوئی میں سنسلط کا word بول دو یا پھر کوئی آپ اردو کا word بول دے ہو سکتا ہے نہیں پتا ہو اس میں کیا دکھت ہے میں تو اقلیم نہیں کر رہا کہ میں ہر چیز جانتا ہوں میں at least وہ سیج بول رہا ٹھیک ہے آپ five senses سے مجھے ثابت کریں کہ صرف five senses سے ہی knowledge آتی ہے جہاں تک human bin کا سوال آتا ہے اس کے پاس ہر چیز کے جاننے کے صرف five senses کے ہی طریقے ہیں اس کے علاوہ جو اگر اس کو کوئی چیز یہ جو آپ نے کہا ہے یہ جو آپ نے کہا ہے یہ five senses میں سے کس sense کی بنیاد پر کہا ہے یہ جو جملہ آپ نے بولا ہے five senses میں سے کس sense کی بنیاد پر بولا ہے کس sense ہے کہا نے بھائیہ five senses کا آپ نے نام لیا نا ہاں دیکھنا سننا چکھنا وغیرہ ان میں سے کون سے sense کی بنیاد پر آپ نے یہ کیا یہ کہا ہے کہ human کے پاس جو بھی knowledge آتی ہے وہ five senses کی بنیاد پر آتی ہے کون سے sense کی بنیاد پر یہ بات آپ نے بولی ہے کون سے آنے یہ تو نورمل چیز ہے یہ تو آپ بھی فائیو سنسز کی ساب سے جانتے ہیں آپ کے پاس کوئی شٹا سنس ہے نہیں ہمارے پاس عقل ہے عقل کی بنیاد پر بھی ہم بہت سی چیزیں جانتے ہیں عقل سنس یعنی وہ اور اگر اور اگر اور اگر کومن سنس اگر آپ اس کو کومنس یہ نورمل سی چیز کہہ رہے ہیں تو کومن سنس فائیو سنس میں سے کوئی چیز ہے یا الگ چیز ہے کومنس دیکھئے 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 جیس چیزیں فائیو سنسز کی مulaہ رہا ہوں وہ انٹرسپٹر ہے جو چیزوں کو گرہن کرتے ہیں اور آپ کے دماغ میں پھر آپ سے میں نے ایک سوال کیا میرے بھائی دیکھو انڈیان صاحب ایک سوال کیا میں نے آپ جو بھی ثابت کریں گے چونکہ آپ جانتے ہیں فائیو سنسز کی بنیاد پر ثابت کریں گے کہ میں نے دیکھا ہے یا میں نے سنا ہے اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے یا میں نے سنگا ہے یا میں نے چکھا ہے ٹچ کیا ہے ان میں سے کون سے سنس کی بنیاد پر آپ نے یہ نتیجہ نکالا کہ human جو بھی جانے گا وہ five senses کی بنیاد پر جانے گا جی اگر میں for example شکر چکتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ میٹھا ہے یہ میٹھا جو بھی ایک ٹیسٹ بنا ہے یہ ٹیسٹ میرے تنگ سے جو sensory organs ہے اس پہ develop ہوا اور میرے mind کو signal گیا ہم نے کب منع کیا کہ sense سے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے knowledge نہیں کر لے سکتے جو testable ہے تو obviously اس کو آپ چکری بتائیں گے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو چکیں گے نہیں بلکہ دیکھیں گے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی knowledge ہے all knowledge is based on five senses جتنا بھی علم ہے اس کائنات میں وہ senses کی بنیاد پر ہے یہ جو آپ کا دعویٰ ہے وہ آپ میں نے five senses میں سے کس sense سے لیا ہے جی آپ کا سوال ہی تھوڑا سا پیچیدہ لگ رہا ہے بجے یہاں پیچیدگی ہوتی ہے اور پیچیدگیوں کو حل بھی کیا جاتا ہے چونکہ دیکھیں مثلا بھائی میرے بھائی یہ نہیں ہے جب آپ philosophy کی بات کرتے ہیں تو philosophy کی جو branch ہے نا epistemology آپ اگر اس کو پڑھ لیں ایک مرتبہ اچھی طریقے سے تو پھر آپ ہم سے debate کریں تو پھر مزا آئے گا آپ کو ابھی یہ ہے کہ آپ ہماری باتیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور آپ دعوے کرنے یہ دیپ اور یہ سارے دعوے آپ دعوے کرنے ہیں وہی سوشل میڈیا پہ چند ویڈیو دیکھ داکھ آپ نے بتائیں کہ وہ کئی آپ نے epistemology پر کون سی کتاب پڑھی ہے نہیں نہیں وہ کوئی کتاب کتاب نہیں پڑھی لیکن میں میرے experience سے بتا رہا ہوں میں میرے اس سے بتا رہا ہوں آپ کے experience اگر آپ اپنے experience سے بتا رہے ہیں تو پھر آپ نے بھی نو مانے ہی نا جانا کہا آپ بھی تو مانی رہے نا کہ آپ کا experience جو ہے وہ ضرورت ہے تو بتائیے ماننے اور جاننے میں آپ نے خود ہی فرق کر دیا تو میرا یہی ایک بولنا ہے کہ کوئی بھی چیز ماننے والی آپ اس کو کب تک بس مانتے ہی رہوں گے جب تک وہ آپ کی لائے یہ تو آپ کا assumption ہوا ہم نے بھی سامح کر دیا کہ ماننے اور جاننے میں کوئی contradiction نہیں ہے ہم جان کے مانتے ہیں اور نہیں نہیں آپ مان کے جانتے ہیں assumption نہیں ہے بلکہ یقین کے درجے میں ہمارا ایمان ہوتا ہے اگر وہ ایمان یقین کے درجے میں نہ ہو تو وہ ایمانی قابلے قبول نہ ہو اچھا ایک چیز بتائیے ایمان اور اندھ وشواس میں کیا difference ہے اندھ وشواس میں یہ ہے کہ آپ جو غیر ممکن چیزیں ہیں impossible چیزیں ہیں ان کو ماننے لگیں اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں possible ہیں ہم ان کو مانیں اب مثال کے طور پر اگر ہنمان جی جو ہیں سورج کو نگل لیں تو یہ ایک impossible چیز ہے کہ ایک چھوٹے سے وجود نے اتنے بڑے وجود کو کیسے نگل لیا آپ اس کو مانتے ہیں اور خدا کا جو وجود ہے اگرچہ آپ اس کو نہ دیکھیں اس کو ماننا ایمان ہے اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز پر آپ ایمان رکھیں وہ آپ کو نظری آ جائے کسی چیز کا جو کہ نظر نہ آئے اس کا موجود ہونا possible ہے تو کسی possible چیز کو یقین کے درجے میں ماننا ایمان ہے اور impossible کو ماننا اندوشواس ہے یہ فرق ہے حضرت حضرت اس سے پہلے کہ یہ بات کریں آپ نے بڑی زبردست وضاحت کر دی مگر آپ نے نوٹ کیا ہے کہ بڑی خوبصورتی سے ماننے اور جاننے کی جو فلوسفی تھی وہاں سے اندوشواس اور وشواس پر بات چلی گئی حضرت میں چاہتا ہوں اندوشواس بھی ماننا ہی ہے شریمن مجھے بولنے تو دیجئے نہیں ابھی ہم نے آپ کی فلوسفی کے بیس پر رہنا ہے جو حضرت نے سامنے رکھی تھی ماننا اور جاننا ہم نے ابھی اندوشواس وشواس پر جانا ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر شبدوں کی حضرت یہاں پر ایک لنگویسٹک جگلری کی گئی ہے ماننے اور جاننے کی من مانی تاویل باطل اور ایک دور کی کوڑی پیش کی گئی ہے اگرات میں آپ کے توسط سے ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں پوائنٹ نمبر ون وہ انہوں نے مان کر کی یا جان کر کی اگر مان کر کی تو پھر یہ ہماری لائن میں آ جائیں اور اگر جان کر کی تو اس کے ریفرنس دے دیں پوائنٹ نمبر ون دوسرا یہ ہے کہ جاننے اور ماننے کی ڈیفینیشن جو انہوں نے کی اس کو لنگویسٹک یا جو گرامیٹیکل بیسس کے اوپر کسی طرح بھی ہمیں صد کر کے بتائیں تاکہ جو کھچوالا جی کے ساتھ ان کو فیڈر پلایا گیا تھا آپ کی ڈیبیٹ میں اس کا ٹیسٹ دوسرے دوستوں کو بھی ذرا کروا دیا جائے جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں حضرت یہ میں آپ کے تفسط سے ان سے یہ دو سوال رکھیں اس پر ان کو مجھے جواب لے دیجئے گا یہ اندھوشواس آپ کو ادھر نہ کریے گا پہلی تو چیز میں کبھی سچوالا جی کو سنا نہیں ہے جو آپ بول رہے ہیں یہ پہلی چیز نہیں تو آخری چیز ہے پہلی چیز دونوں نے یہ پوچھی آپ سے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ جاننے اور ماننے میں فرق یہ آپ نے جان کے کیا یا آپ مانتے ہیں اس کو میں جان کے بول رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کا ریفرنس دے دیجئے ریفرنس میں وہی بتا رہا ہوں کہ جو میں قرآن پڑھا ہوں یہ ریفرنس نہیں یہ ریفرنس نہیں یہ آپ کا پرسنل ایکسپیئنس ہے اور پرسنل ایکسپیئنس آدمی مانتا ہے جانتا نہیں ہے تو آپ مجھے پروو کر کے دکھا ہے کاغج پر میٹھا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے یہ دنیا ہم کہہ رہے ہیں ہم نے ہم نے فائیف سینسس کے کا انکار نہیں کیا کہ فائیف سینسس سے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے ہم یہ کہتے ہیں کہ سارا علم آپ فائیف سینسس سے حاصل نہیں کر سکتے دونوں میں فرق ہے نہیں تو بات ہے آپ ہماری بات ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں اب دیکھیں میری باسونے انڈیان بھائی اب بھی ہم ریزلٹ انفر کرنے کی طرف گئے ہی نہیں ہمیں تو آپ کی ٹرمنالوجیکل جو ڈسکشن ہے اس میں یہ آپ پتی ہے کہ آپ ماننے اور جاننے میں جو ڈیفرنس پیدا کر رہے ہیں یہ آپ کے گھر کا تراشہ ہوا ہے نہ تو یہ لغت کا ہے نہ جاننے اور ماننے سے اس کا تعلق ہے اسی لئے شیخ نے پہلے سٹارٹ میں کہا دیا تھا کہ اس میں کانٹرڈیشن ہے کہاں بھائی کیا ہو گیا یہ ہے ساری بار تو گرپیا کر کے ٹرمنالوجیکل بیسز پہ آئیے چھوڑ دیجئے آپ کس کو مانتے ہیں ہم کس کو مانتے ہیں آپ یہ صد کیجئے کہ جاننے اور ماننے کی جو ڈیفرنس پیدا آپ نے کی آپ اس کو جانتے ہیں یا مانتے ہیں پورٹ نمبر ون جانتے ہیں تو کس بنیاد پر دوسرا یہ ایک ڈکشنی یا گرامٹیکل بیس پر اس کو صد کیجئے اگر میں بولو کہ کوئی پورٹیکولر چیز یعنی فور اگزامپل اگر میں کوئی چیز لے لوں یہ فول ہے اس فول کا سگندہ کچھ عجیب سا ہے اور میں اس کو کچھ ڈیفائن کر دوں اور اب یہ چیز میں آپ کو بتا دوں یعنی میں ڈیفائن نہیں کر پا وہ فول کا سگندہ کیسا ہے پر وہ چیز کو میں جانتا ہوں ٹھیک ہے اب میں آپ کو شبدوں سے کتنا بھی بول دوں آپ ایک ادھمشن نہیں کروں گے اس چیز کا جو آپ مان کے بیٹھوں گے کہ اس نے وہ سگند کر لیا ہوں گا اس نے وہ سگند کر لیا ہوں گا جو ریالیٹی میرے لیے تھی وہ ریالیٹی کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی ہے تو دھرمت جو بنایا گیا ہے جو ریلیجن بنایا گیا ہے یہ ایک انڈیویجیل انبھوتی کے لیے سب کے لیے بنایا گیا ہے نہ کہ ماننے کے لیے آپ اس میں جاننے کے کنسپٹ ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کیا ہے بھائی ایسا ہے کہ آپ جو نتیجے پر پہنچے کہ دھرم اس لیے بنایا گیا اس لیے بنایا گیا یہ یہاں تک ہم پہنچیں گے جب آپ ماننے اور جاننے میں کانٹرڈکشن ثابت کر دیں گے اور جو کانٹرڈکشن ثابت کریں گے وہ آپ فائیف سینسز کی بنیاد پر کریں گے جو آپ ابھی تک نہیں کر رہے ہیں آپ ابھی تک نہیں کر رہے ہیں آپ سمپل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پھول سونگوں گا تو اس کی سگند ایسی ہوگی میں چینی کھاؤں گا تو وہ میٹھی ہوگی یہ تو ہم بھی مان رہے ہیں ہم نے کب انکار کیا کہ فائیف سینسز سے آپ نالیج نہیں حاصل کر سکتے ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ فائیف سینسز سے ہی نالیج حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ فائیف سینسز کی بنیاد پر ثابت کریں یعنی یہ دیکھیں کہ آپ نے کہاں دیکھا یا آپ نے کب سنا یا آپ نے کب چکھا کہ ساری نالیج فائیف سینسز کی بنیاد پر آئے گی اب بولیں یا آپ نے تش کر کے آپ نے جو ہے یہ نتو نکالا ہے تو آپ کو ایکزامبل کس چیز کا چاہیے کیونکہ آپ جو بول رہے ہیں نا دیکھیں میرے بھائی آہ لاس اسٹیٹمنٹ ہے انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے بات ہوگی جو بہت سارے کالرز ہیں ایک ہی کالرز کو بہت دیر انٹریٹین نہیں کر سکتے میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اتنے ڈیپ فیلوسافیکل اپسٹیمولوجیکل جو ڈسکورسز ہیں جس کسیز ہیں ان کے بارے میں میرے پڑھ لیں ٹھیک ہے اگر کتاب تکے تو اگر آپ کوئی کتاب نہ پڑھیں ارے بھائی تو وہ آرٹیکلز پڑھ لیں ایک کام کریں آپ صحیح ہے پر یہ سب چیزے آپ انڈین بھائی انڈین بھائی سن لے نا میرا بھائی یہ سب چیزے قرآن میں کیوں نہیں سن بھی لے نا بھائی قرآن میں ہے کہ نہیں آپ کو قرآن سے کیا لے نہ دینا بھائی یا آپ تو قرآن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہو تو آپ کام کریں کہ جن کے اوپر آپ ایمان رکھتے ہیں جن لوگوں نے یہ ڈسکشن کیے ہیں جان لاغ ہے ڈیویڈ ہیو میں وغیرہ وغیرہ ان کی پوری تفصیل جو ہے وہ انسیکلوپیڈیا فیلوسفی یا اسی طریقے سے آپ بیٹانیکا پہ ڈالیں اس میں ایمپیریسزم ڈالیں اور اسی طریقے سے یا اس میں آپ ڈالیں اپسٹیمالوجی کاؤز اف نالج یہ سارے الفاظ آپ ڈالیں گے یہ پورا ڈسکشن آ جائے گا تو بھائی یہ ڈسکشن ہمارے بچوں کے کھیلیں تو ہمارے سامنے آپ پڑھوڑ کر آئے کریں تب ہمارے بات سمجھ پائیں گے ورنہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے بہت بہت یہ تو جاتی ہے ڈسکشن کرتے ہوئے ورنہ پھر پوچھیں گے ایمپیریکل کیا ہوتا ہے شکریہ بہت